دیس کے ساتھ بیہار کے کٹھیار میں بڑے ہی عقیدت کے ساتھ ادا کی گئی الویدہ کی نماز ماہِ رمضان کا آخری جمعہ یعنی الویدہ آشکروار ہے اس میں سب سے بڑی جماع شہر کی منگل وزارستی جامہ مسجد میں ہوتی ہے یہاں ہزاروں لوگوں نے ایک ساتھ الویدہ کی نماز ادا کی مفتی سبھی مسلمانوں سے کہیں کہ اللہ نے جکات فرض کی ہے لہٰذا مالدار مسلمان اپنے مال کی جکات وے صدقہ فطر کی رقم جلد ادا کر دے تاکہ گریب مسلمان بھی عید کی خوشیاں منا سکے مالدار مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یتیم بے باب بیمار مدارس اے اسلامیاں اور ضرورت مندوں تک یہ رقم پہنچا دے انہوں نے کہا کہ جکات کی اہمیت اس بات سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ سماج میں آردھک برابری کے مقصد سے قرآن میں نماز کے ساتھ جکات کا ذکر آیا ہے جکات نکالنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے ربنا آدھنا فی الدنیا حسنا وما يقوم الحساب اللہم آدھنا فی من عدید وعافنا فی من عافید وطولنا رفلنا فی ما اعطید وقینا شر ما قضید فایقظا علید انہو لا يذل موالید ولا حسابات وألد بين قلوبهم وأسرح ذات بينهم وانسرهم على عدوید وعدوین اللہم آدھنا انزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وفرق بیوتهم ودمر تیارهم وانزل بهم باسکا اللہم آدھنا انزل بهم باسکا قبول کروں گا اے اللہ آپ نے کہا ادعونی استجب لکم مانو مجھ سے میں دوں گا اے اللہ آر ہم آپ کو آپ کے الگ الگ صفاتی نام سے پکار رہیں اے رحیم اللہ اے قریم اللہ اے ستا اللہ اے وفا اللہ اے وضا اللہ اے رضا اللہ ہم سب کے بلدی لیے ہمارے ستاوں کو ضربزل فرما دی لیے اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیے ہماری تیراوتوں کو قبول کر لیے روزوں کو قبول کر لیے اے اللہ اے اللہ خود سے رمضان مقصد ہو رہا ہے اے اللہ یہ آپ کا مہمان آپ کے پاس جانے والا ہے اے اللہ آپ پوچھے کے رمضان سے میرے بندوں کو کیسے پایا اے اللہ 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 ابھی جن جن حضرات کے لیے دعا کی درخواست کی گئی یہ اوزدار ہے